دوستو اگر آپ بھی شبمن گل کو ایک بہترین بیٹسمن مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو خطرناک بیماری کے چلتے گل پورے ورلڈ کپ سے پہار ہو چکے ہیں آخرکار گل کو ایسا بھی کیا ہو گیا کہ اس شیلیہ تو چھوڑیے اب تو یہ کھلاڑی پاکستان کی ٹیم کے خلاف بھی ہمیں کھیلتا وہ نظر نہیں آئے گا اور شاید گل پورے ورلڈ کپ کے لیے ہی باہر نہ ہو جائیں جی ہاں دوستو آخرکار گل کو کیا بیماری ہوئی ہے کیوں وہ باہر ہوئے سب کچھ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے گل نہیں تو ان کی جگہ کون کھیلنا چاہیے اشان کشن یا کوئی اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اب تک نیوزلینڈ کی ٹیم نے میچ جیتا تو وہیں پاکستان کی ٹیم لڑکھڑاتی ہوئی نظر آ رہی ہے حالانکہ بھارتی گرکٹ ٹیم کو اپنا مقابلہ جلد ہی بہت تگڑے کمپٹیٹر کے سامنے کھیلنا ہے آسٹریلین گرکٹ ٹیم کہنے کو تو ونڈے میں ہم نے نہرا دیا تھا سیریز میں لیکن آخری میچ میں یہ اپنا کرتب دکھا ہی گئے تھے اپنے نام کی قابلیت پھر سے ثابت کر کے گئے تھے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آسٹریلیا کو بیٹ کرنا ہے تو بھارت کو اپنی فیوریٹ اور پرفیکٹ پلینگ 11 کے ساتھ اترنا ہوگا اور آپ شاید بھول رہے ہیں کہ شبمنگل اس پرفیکٹ پلینگ 11 کا ایک اہم حصہ ہے بھائی شبمنگل کے نام سب سے زیادہ اور تیج ترار 6 شتک جڑنے کا ریکارڈ بھی ہے بھارت کی طرف سے اور اس سال نہ جانے اس کھلاڑی نے کتنے شتک پر شتک لگائے ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دھون کی طرح بیٹنگ کر رہے ہیں اور اسی لیے تو روحیت کا ساتھ دیتے ہیں سلامی جوڑی میں لیکن اب یہی کھلاڑی آپ کو ورلڈ کپ میں نظر نہیں آئے گا جی ہاں دوستوں آپ کو بتا دے کہ بیٹی رات شبمنگل کو بہت جلدی ایمرجنسی ہسپٹل میں لے جائے گیا دراصل دوستوں تھنڈ کا ماحول ہے فلحال اتری بھارت میں اور بھارت کے لگ بگ سارے ہی حصوں میں جس کے چلتے مچھر اور بیماریاں زیادہ پنپ رہے ہیں اور شبمنگل کو ڈینگو پایا گیا جب ان کو تھکاوٹ ہوئی اور انہوں نے ٹیسٹ کرانے کی بات کہی دوستوں شبمنگل کو ڈینگو جو تھا وہ تھوڑا سیویر سٹیج کا تھا جس کے چلتے انہیں ہسپٹال میں بھڑتی کرائے گیا ان کی تھکان اتر نہیں رہی ہے اور جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس بیماری میں پلیٹلٹس نیچے گرنے لگتی ہیں اور یدی یہ زیادہ وقت تک رہتی ہیں تو لگ بگ ایک سے دو ہفتے لگ جاتے ہیں کسی بھی مریض کو ریکاور کرنے کے لیے جی ہاں ان کے پاس بہت اچھی فیسلیٹی بھلے ہی ہو لیکن ایک ہفتہ تو کہیں نہیں گیا اور اس ایک ڈیڑ ہفتے کے اندر ہی دوستو بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہونا ہے تو اسٹریلیا کا مقابلہ تو میس ہوگا ہی شاید ہمیں بھارت پاک میچ میں بھی گل کی شکل نہ نظر آئے ویسے دوستو گل کا باہر ہونا بھارت کے لیے بہت زیادہ unfortunate ہے لیکن ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک option available ہے اور playing 11 میں کھلاڑیوں کی کمی نہیں ہوگی یہ بات تو کنفرم ہے لیکن ہاں گل کی کمی ہر جگہ کھلے گی ضرور فیلحال آپ اس یوبا کھلاڑی کی لیے ان کی health کے لیے کام نہ کرتے ہوئے کیا کہیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے واد